موسیقی 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 تک کہ ایک سے ڈیڑھ ملے تک کی کم سے کم چھوٹی گاڑی مل جاتے تھی اب اس کے جو پرائیسز دو ملین اور دھائی ملین اور تین ملین تک پہنچ چکے ہیں تو یہ جس طرح ڈالر کی ریٹ بڑے مہنگائی بڑی تو اس کے بھی ریٹ کی ریوائز ہوئے ہیں تو اب یہ جو ہے ایک عام آدمی کی جو ہے قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے تو اب لوگ جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگ مورگیش پیے اور جو جو بینک کے تھوڑھ لیتے تھے تو اس میں بھی بینک کے تھوڑھ بھی جبران آپ کہاں لینا آپ سمجھ سیکھیں کیونکہ پنہ پرسن آپ کا انٹرس ریٹ ہو گیا اٹھارہ اننیس پرسن کے اوپر جا کے آپ کو گاڑی مل رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جاپس کٹ ہو گئی یہاں پہ گروت کم ہو گئی انفلیشن بڑھ گئی ہے سارے ہمامل ہیں جس کی ویسے گاڑیاں کی پرائز بڑھ ہیں لیکن پھر بھی نیچے نہیں کر رہا ہے یو ایس ڈالر نیچے آئے لیکن پہلے تو گاڑیاں مہنگی ہو گئے پھر اگر ہم اس پر لیتے ہیں بینک کے تھوڑھ لیتے ہیں تو اتنا انٹرسٹ اور کیبور وغیرہ ملا کے جو ہے جو پھر بھی بہت زیادہ اس کی جو کسٹ بڑھ جاتی ہے تو آئی ڈان ٹھک کہ بینکس نے بھی دفعہ بینک کے تھوڑھ بھی بینک کے تھوڑھ اور جو گاڑیوں کی پریسز نہیں آئیں گے تو سیل آنے والے دنوں میں ڈیکلائن ہوتی رہی گی ملکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی سیلز ڈیکلائن ہو رہی ہے لیکن جو کار مینفیکچرز ہیں پاکستان میں وہ اپنے پریسز کم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر ہم کار کی بیلڈ کالٹی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں خطے میں سب سے زیادہ پاکستان کی کمدور بیلڈ کالٹیز ہیں آپ کنزیومر سے اتنے پیسے لے رہے ہیں لیکن اس کے پاوجود آپ ایسی گاڑیاں نہیں بنا رہے ہیں کہ انسان روڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت بھی میں خیال میں وہ اتنی زیادہ کمپیڈیٹیو نہیں ہے ایئر بیکس نہیں ہوتے ہیں کمپیڈیزن کریں اگر ایمپورٹڈ گاڑیاں اگر ایمپورٹڈیو سے ہم کمپیڈیزن کریں تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیڈیشن میں اور بھی بینیفیکچر آئیں اور ان کی پرائیسز کو مینٹین کریں گے تو ہی ملدہ بھی کمپیڈیشن ہوگا تو تو ہی پرائیسز پھر نیچے آ سکتے ہیں تو امید یہ کی جاری کی نیکس من سے جو فیول ایڈیسمن چارجز کم ہوں گے بجلی کے بلوں کے اوپر سے تو کچھ ریلیف ملنے کی امید ہے اسے انڈسٹری کو بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کار منفیکچر بیچ میں جیسا سے انہوں نے پرائیسز کم کیے تھے یو ایس ڈالر نیچے آنے کے بعد پھر جب دوبارہ ایک ہائی کم نے دیکھا تو پرائیسز انہوں نے بڑھا ہے تو کچھ کم کریں کندی امر کو کچھ ریلیف ملے جبکہ دوسری سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک نے اپنی مانٹری پالیسی آنانس کی ہے تو اس میں سر اس میں تو لیکن ازبہ سٹیٹ بینک نے اچھا کیا اس کو بڑھاتے تو پھر بہت میں نہیں سمجھتا کہ کیا سے کیا ہو جاتا تو بہتر یہ کہ سٹیٹ بینک نے مانٹین بھی رکھا ہے تو وہ بھی اچھا اقدام ہے لیکن مزید ان کو تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو انٹرس ریٹ تقریباً دس سے بارہ پرسن کے درمیان رکھیں گے تو یہ کہ ملک جو اکانومی کا جو پائیا تھا جو کافی ٹائم سے سلو چللا تو اس میں بھی سپیڈ اپ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو انڈسٹرییاں ہیں جو لیوریج پہ اور مورگیج پہ اور بینک کے تھوڑا کام کرتی ہے تو ان کو بھی تھوڑی سپورٹ ہوگی تو یہ کی نہیں کہ آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ جس طرح کا ڈالر وغیرہ نیچے آتا ہے اور تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو انٹرس ریٹ بھی جو سٹیٹ بینک کی طرف سے نیچے آ جائے گا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ انفلیشن نیچے آئے ہیں آگست اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی موڈیس کی جو رینکنگ آئی ہے وہ بڑی نیگیڈیو آئی ہے اس میں کیا لگتا ہے شہریار بھئی بلکل موڈیس پہ بھی ہم بات کریں گے جو انٹرس ریٹ جو سٹیٹ بینک نے جو کم مینٹین رکھے ہیں جو مینٹین رکھے ہیں پنہہ فیصد کے اوپر سٹیٹ بینک کے اگر آپ رپورٹ دیں گے جبران تو ان کا کلے لیے کہنا ہے کہ گو کے مہنگائی کی شہرہ تھوڑی کم ہوئی ہے آگست کے منس میں آپ کی 27% کے اوپر آپ کی انفلیشن تھی اب وہ کم ہو کر 23% کے اوپر رہی ہے یعنی مہنگائی آپ کی رفتار بڑھت ہو رہی ہے لیکن اس کی رفتار میں تھوڑی سی کمی آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چیزیں اگر نیچے آئیں گے electricity prices کم ہوتی ہیں یا commodity prices نیچے ہوتی ہیں تو پھر مرحلہ وار state bank ہو سکتا ہے ناظرین کہ یہ اپنے interest rate کو نیچے لائیں interest rate نیچے آئے تاکہ capable ہو سارے جتنی بھی markets ہیں وہ اس کاروبار کرنے کے لیے ایک بیعتین کو مواقع ملیں تاکہ وہ markets کے اندر entries لے سکیں لیکن ابھی تو نہ housing جو projects ہیں وہ رکے میں اس کی ویاسے car financing پوری رکی ہوئے تو سارا مطلب ہیں یہ اپنی جگہ رکے میں اور دوسری بات جو moody's نے کی ہے moody's کی جو reports آئی ہیں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اساق ڈار صاحب پتہ نہیں کہ اس کے اوپر اتنے زیادہ ناراض ہو رہے ہیں میں ایک حال میں ہمیں اپنی عداوں پر ایک اور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے جو economic position ہے پاکستان کی بہنتہ خراب ہے ہم نے تقریباً 30 ارب ڈالر کی financing کی ضرورت ہے پرائمیسٹر نے بہت زیادہ وزیٹ کیے قطر گئے سعودی عربیہ گئے دوس ممالک کے پاس گئے لیکن ابھی تک کہیں سے financing arrange نہیں کر پا رہے ہیں پھر دوسری طرف جو پاکستان کی euro bond ہے ان کی yield continue بڑھتی جا رہے ہیں ایک اور پریشان کون situation ہے موڈی اس کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو payments ہیں جو کردوں کی ادائی ہیں ہم نے کرنی جو ہمارے کمرانوں نے لے رکھے ہیں اتنے سالہ سال سے وہ واپس کرنے کی ہماری capability تھوڑی سی کم ہوگی اس حوالے سے انہوں نے ہماری rating B3 سے triple C1 کر دیا ہے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ banks ہیں ان کی ratings بھی کم کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نوشت سا دیوار ہیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ problems چل رہی ہیں صرف ڈالر کم کرنے سے اور ایک دو اقدامات لینے سے چیزیں صحیح نہیں ہوں گے اس کے لیے ہمیں long term majors لینے پڑیں گے اور کافی زیادہ ہمارے اپنی جو economy ہے اس کو structural کرنا پڑے گا اس کو مرحلہ وار صحیح کرنا پڑے گا اس کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا ایک چارڈ ڈیموکرسی آپ سائن کر سکتے ہیں بیٹھ کے لیکن اس سب situation ہے کہ پولیٹیشن سارے ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ معاملات جو ہیں یہ تو چلتے ہی رہیں گے اور اسی طرح ہمیں آبادی ہونا پڑے گا بلکل سر ابھی تو ہم habitual ہوگے ہیں کہ ہر چیز کا نیا ریٹ اور اتنے پروبلمز ڈے بائے ڈے اب یہ کہہ رہے ہیں گیس کا جو اب جو آئے گا لیٹھسٹ اب سردیوں میں گیس کا جو بہران آئے گا تو اس کے لیے بھی ابھی سے کوئی حکمت بنانی چاہیے حکومت کو تاکہ یہ جو یہ کرایسس ہے وہ زیادہ پھیلے نہیں اور اس سے جو ہے کیونکہ گیس ایک بنیادی ضرورت ہے ایک آم آدمی کی بھی اور ایک انڈسٹری کی بھی تو یہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کر کے گورنمنٹ کو کچھ ڈسپلین سے کچھ ایسا مینٹین کرے تاکہ جو ہے جو گیس کا جو بہران ہے ظاہر سی بات ہے کہ نیچرل ہے کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اور جو ہے جو سپلائے کم ہے تو اس کو ایسا مینٹین کرے تاکہ جو ہے ان کے جو ریٹس میں بھی زیادہ اضافہ نہ ہو اور ایک جو ہے مہنگائی سے بڑھے نہ لیکن دیکھیں جیوران میں آپ کو بتاؤں گیس کی جو پرابلمز ہیں ہمارے ساتھ وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک جو ہے آگے بڑھ چکی ہے کیونکہ جو پاکستان کے ریزرز ہیں ناظرین وہ بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں گیس کے اور اس کے اوپر وزید کام ہو نہیں رہا نئے ریزرز ہمیں ملنی رہے ہیں یا ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے جسی سپیڈ اپ ہوں گئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ایک اندازے کی مطابق اگلے دس سال میں ہماری ریزرز کم ہو سکتے ہیں پھر پاکستان بہت زیادہ ریلائے کرتا ہے کتر کے اوپر گیس ہم وہاں سے مغاتے ہیں پر مند ہمیں تقریباً بارہ کارگوز کی ہماری نیڈ ہے اور آٹھ کارگوز کا ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے کتر کے ساتھ لانگ ٹرم بیسز کے اوپر چار کارگوز ہم سپارٹ مارکٹ سے کریدتے ہیں اوپر مارکٹ سے لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے جبران کے پوری دنیا میں جو ایک کرائسیز آئے گئے انرچی کے خاص طور پر یوکرین ریشیا وار کے بات پورے یورپ نے رخ کر لیا ہے ناظرین اس وقت کتر کا اور سب کیش کے اوپر وہاں سے خریدنے کو تیار ہیں اور ہماری حالہ دیئے گے ہم تو گرید کے اوپر مانگ رہے ہوتے ہیں یا جو سیچویشن ہوتی ہے تو کتر ایسی سیچویشن میں پاکستان کے لیے اتنا فیوریبل نہیں ہوگا پاکستان نے دو ٹینڈر پاس کی لیکن اس کے باوجود پاکستان کو مطلوبہ مقدار میں گیس حاصل نہیں ہو سکی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے تو پچھلے دنوں ایک فنکشن میں یہ بات کہہ دیئے کہ آنے والے سردیاں بہت زیادہ مشکل ہوگی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ مصدق ملک ساپ کا ٹی وی انٹروی میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جینوری کے لیے اور فیبرری کے لیے دو کارگوز ارینج کر لیا لیکن یہ کافی ہوں گے یا نہیں یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے لیکن جو سیچویشن ہماری معیشت کے لیے ہمیں ایک ڈالر بچانا ہے اور ڈالر ہمیں کما کے دیتے ہیں ہمارے ایکسپورٹر اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اور جتنے بھی سنتیں ہیں انہیں ہمیں خیال میں گیس ملنی چاہیے اب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیا وہ سنتوں کو یہ گیس دیتی ہے یا پھر وہ گھریلو سارفین کو دیتی ہے اگر گھریلو سارفین کو دیتی ہے تو جتنے بھی سنتیں ہوں گی وہ زیادہ پرومنگ سے آنگی گرمنٹ کے جو اشاری ہیں مطبط وہ منفی کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر وہ سنتوں کو دیتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ شور شرابہ ہو سکتا ہے پولٹیکل ہی ان کو فیور نہیں کر سکتی ہے دیکھیں اس کو دونوں طرح کیسے سوچنا چاہیے کیونکہ انڈسٹریلس کو بھی دینا چاہیے اور جو کنزیومر جو ہیں لوکل کنزیومر ان کو بھی دینا چاہیے کیونکہ بیلنس کرنا چاہیے تاکہ ایک بھی زیادہ ایک کا پلہ بھاری زیادہ ہو گیا تو پھر دوسرا کو آٹومیٹک شور مچائیں گے تو یہ حکومت کو ایسا حکمت املی یا کوئی سا کوئی پروگرام برانا چاہیے تاکہ جو کنزیومر کنزیومر بھی ڈسٹرپ نہ ہو اور انڈسٹری کو بھی ہے جو سپلائے ہے وہ کنٹیونیزلی ملتی رہے اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ ایک ڈالر بچانا میں نے کہا ایک سینڈ ابھی اتنا 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 جو ایک ایک سینڈ کے لیے ہمیں مدب کوشش کرنی حکومت کو کہ جہاں سے ایک سینڈ بھی بچ جائے تو گنیمت ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو ریسیشن جو ہے پوری دنیا میں ہے بلکہ پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں اور انٹرنیشنل مسائل کچھ اور ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح تھوڑا ٹائم پہلے جو ہے یو ایس میں بھی فیڈ بڑھ گیا تھا اور اس کے ساتھ انٹرنس ریٹ پوری دنیا بھی بڑھنا شروع ہو چکا ہے جس سے انپلائیمنٹ اور جو چیزیں جو ایک ڈالر کی پہلے ملتی تھی وہ ڈیٹ ڈالر کی ہو گئی اور کافی چیزیں جو ہیں مطلب ان کے جو پرائزز ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے مطلب یہ کہ بڑھنے لگ گئے تو پاکستان بھی اس میں سفر کر رہا ہے پاکستان کو زیادہ اس لئے جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بھی ڈی ویلیوڈ ہوئی ہے تو ایک ڈالر کی چیز اپ ڈیٹ ڈالر کی تو ملنی ہے لیکن جو ڈالر ہے اس کی قیمت میں تقریباً تیس سے چالیس پرسن جو ہے حال میں اضافہ ہوا تھا اب تھوڑا سا نیچے آیا ہے لیکن یہ کہ مزید اگر یہ دو سو کے اندر چلے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات پہلے تھے تو وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کے تقریباً نزدیک آ جائیں گے دیکھیں یہ کوشش تو کی ہے دو سو تک لے کر آنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ جس تیزی سے نیچے آ رہا تھا ناظرین پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو سو پنڈہ کے بعد سے روپیہ دوبارہ سے لڑکھنانا شروع ہو گیا اور ڈالر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گیا تھا اس بار بھی ہم نے یہ دیکھا کہ دو سو پنڈہ تک آیا پھر ہم نے دیکھا گزشتہ ہفتے کہ دس پیسے کا پہلے اضافہ ہوا پھر پچاس پیسے کا اضافہ ہوا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ دو سو اور دو سو دس کا درمیان اگر یو ایس ڈالر کہیں رکھتا ہے مستحقم ہوتے تو ہی ہماری جو اکانومی ہے اس کے لیے یہ فائدہ من چیز ہوگی ایک چیز مستحقم ہو جائے گی آپ ایک پائزنگ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی یہ جو اب تک کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں جبکہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو پابلمز ہیں وہ ہمارے ختم ہونے کا نام نہیں دے خاص طور پر جو اکانومی ہماری سلو ڈاؤن ہوئی ہے اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر جو LSM کا ڈیٹا ہے large scale manufacturing وہ کافی زیادہ decline site کے اوپر جا رہے ہیں چودہ پرسن کے قریب ناظرین اس میں کمی ہم نے وٹنس کی ہے جبکہ اچھی چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم اپنا current account deficit کو کنٹرول کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا trade deficit صرف 2.9 billion dollars کے قریب رہے گیا تو اب لگ رہے ہیں گرمنٹ اس site کو تو manage کرنے میں کامیہاب ہو گئی جو سلو ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے بفتا اسمائل صاحب انہوں نے ایکانومی کو سلو سو کر دیا ہے لیکن اب ڈر ہی ہے کہ جیسے ہی وہ کے گر دبائیں گے ایکانومی کو تھوڑا سا گروت کی سافر لے کر رہیں گے تو پھر دوبار سے current account definite کے مسئلے کڑے ہو جائیں گے تو یہ بس ہے کہ بکس میں تو سب چیز اچھی لگتی ہیں لیکن جب پیکٹیکل میں آتے ہیں تو یہ جب چیزیں دیکھنے جاتے ہیں تو چیک ان بیلنس کرتے ہیں تو چیزیں بلکل مختلف ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ بک کے ساتھ اس پہ بھی فیسیکلی بھی دیکھنا چاہیے کہ چیزوں کے جو پرائیسز ہیں وہ ٹرانسپیننسی ہے یا نہیں جو اگر بکس میں ہے اگر جس طرح یہ current account ڈیفیسٹ پہ ٹیمپریری کنٹرول تو کر رہے ہیں لیکنے کہ مزید ان کو اور اچھی حکمت بنانی چاہیے تاکہ جو current accounts ڈیفیسٹ اور مزید کم ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ بھی کم رکھیں اور لوکل کو آپ انٹرنسیٹ اپ کم کر دیں الیکٹرسیٹی اپ اس کو اچھے ریٹ پہ دیں نیچے اچھے ریٹ پہ دیں گیس کی جو سپلائی ہے اس کنٹیویسلی دیں اور تھوڑی سی جیپیس ریٹ پہ دیں اور اس کے ساتھ جو آپ کے جو راو مٹیل کی جو امپورٹ اس پہ تھوڑی سی جو ہے امپورٹ پہ جو پابندی ہے وہ تھوڑی ختم کر دیں تاکہ لوکل مینیفیکچن جب گروہ کریں گی تو آٹومیٹکلی ہمارا مال کنزیوم بھی کرے گا یہاں پہ اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی ہم کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے جیوڑان کہ آپ نے امپورٹ تو بند کی ہے پاکستان نے مجھے صاحب نے پورا امپورٹ بند کر دیا آپ نے باہر سے شامپوز نہیں آرہے آپ کو فوڈ آئیٹمز کنزیومر پروڈکٹ سارے ہی آپ نے روکتی ہیں لیکن جو لوکل مینیفیکچنگ ہے اس کی قولیٹی بھی بہت خراب ہے کنزیومرز شکایت کرتے نظر آرہے ہیں کہ آپ نے امپورٹڈ آئیٹم تو بند کر دی لیکن آپ کوئی ایڈیمیسٹریٹیو آپ کوئی فیصلے نہیں کر رہے ہیں کچھ چیکنڈ بیلنس نہیں ہے پاکستان میں چیزیں بہتر کی جائیں نہ میڈیسن کی قولیٹیز بہتر ہیں نہ ہی آپ کنزیومر گوڈز کے آئیٹم تھوڑے سے بہتر ہیں تو ان سب چیزوں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بلکل اگن قولیٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ چیکنڈ بیلنس کرے اور جو انڈسٹریلیس ہیں جن کی انڈسٹری ہیں ان کو تھوڑی سی فیور دیں تاکہ ٹیکسٹیشن کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں بجلین کو سستی دیں تاکہ آسانی پیدا ہو ان کے لیے پروڈکشن کے لیے جتنا پروڈکشن کا جو عمل کم ہوگا اور ان کو بھی ایسا دیں تاکہ بلک کونٹیٹی بنائیں تاکہ جو ان کی جو مزید جو ان کی جو کسٹ پروڈکٹ کی وہ کم سے کم آئے اور جو اس سے جو عام سارفین ہے وہ اس سے جو فائدہ اٹھا سکے ملکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جبران لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور کمین اتنے سادہ ریلیف دے نہیں سکتی ہے نہ ہی بجلی کے پریزز کم کر سکتی ہے نہ ہی پیٹرولیوم پروڈکٹ سے اوپر سے لے بھی کم کر سکتی ہے کیونکہ ہم نے نیکس جنوری تک اس کو پچاس روپے تک بڑھانا ہے اور پھر ساتھ ہم نے ہمارے ریزر بھی بڑھا کر تقیبن جو ابھی آٹھ عرب ڈالر کے پاس ہیں ان کو سولہ عرب ڈالر تک لے کر جانے بہت دشوار رستہ ہے جس پر پاکستان کو چلنا ہے فلڈ آنے کے بعد کچھ ہمیں ریلیف ملے ہیں انٹرنیشنل ڈونر سے پاکستان کی مدد کرنی کوشکی ہے اور جس طرح سے حساق دار صاحب اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں اگر وہ وہاں سے کوئی خوشکبری لانے میں کامیاب ہوتے ہیں اگر آئی ایم ایف کو رام کرنے میں کامیاب ہوگے تو ہو سکتا ہے عوام کچھ ریلیف ملے ورنہ بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے دن پاکستان اور پاکستانی معیشت کے لئے کچھ بہتر ہوں ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ